ڈوب مرنے کا مقام ہے بے غیرتوں بے شرموں کمینیوں دیکھو آج محمد شامی نے پانچ وکٹر لے لی ہیں سمجھے یہ کہتے ہیں یہ ہم انڈیا سے آگے ہم محمد شامی تو ہمارے آگے کچھ نہیں ہے اور بے غیرتوں فٹے مو تار دیتے پانچ وکٹر لے کے چلا گیا بوڑے مروت اسے اے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے نا لے گا بے کار ٹیم اٹھا ٹی پانچ وکٹر لے گا شامی انڈیا ٹھوک رہا فول ٹھوک پاکستانی ٹیم تو آگے دعا ہی کر سکتے کہ اللہ ان کو موظف کامی کے ساتھ ہوئے اس نے پانچ آؤٹ کیوں بڑی بات ہے بھائی نیوزیلینڈ جس طرح سے اس کے دو خلاڑی رک گئے تھے نا جب دو آؤٹ ہوئے اس کے بعد جب ان کے پارٹرشپ چلی ہے ایسا لگ رہا تھا یہ ساڑھے تین سو چار سو تک جائیں گے لیکن اس کے بعد جیسے محمد شامی نے آکے بولنگ کی تو یا کمال کی بولنگ ہے بھائی پانچ وکٹیں وہ لئی ہیں تو اتنا بڑا ٹوٹل نے اس نے بلکل انڈیا کا بلکل ایک برینڈڈ بولنگ سپیل ہے ان کے پاس اور یہ ہم کہتے ہیں کہ انڈیا نے ٹیم کو خریدہ ہوا ہے یہ کیا وہ کیا ہوا ہے یہ سارے بلکل ان کے پاس ایک بڑا اچھا بولنگ سپیل ہے ان کے پاس بیٹنگ بہت اچھی ہے تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بلکل پاکستان کا یہ ہے پاکستان کسی میچ ان کا پتہ نہیں ہے وہ کیا کریں گے کسی میچ میں وہ پانچ وکٹیں لے لیتا ہے کبھی وہ آؤٹی نہیں ہوتے جسپریت بوم رہا ہے نا تو سارے بولرز کا کونفیڈنٹ لیول آئی ہو گیا ہے باقی بھی سارے اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں بھی اس طرح بولنگ کریں اور وراد کولی دیکھیں بھی جب بھی ٹیم کو ضرورت پڑتی ہے انڈیا کو تب بھی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اور جب بابر آزم پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے ایک بھی میچ میں سکور نہیں منایا جب پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے جس طرح سیکنڈ لاس دو اور اس نے کشامی نے تو اس نے کافی کلاس کی بولنگ کی ہے جس طرح ان کی بولنگ اچھی ہے اس ایک دو گناہ زیادہ ان کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ بہت انڈ تک ہو جاتی ہے نا تو ان کے لیے سکور چیز کرنا مشکل لیے اپنے ہونگ راؤنڈ والیکم سلام والیکم سلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ شکر اچھا جیسے کہ آپ کو بتا ہے آج نیوزی لینڈ ورسیز انڈیا میچ تھا اور انڈیا نے جو بولنگ کی بولنگ کے ٹیک کیے اور خاص کل شامی کی بات کریں تو انہوں نے پانچ وکٹیں لی آج پانچ آؤٹ کیے اور ساری کے ساری ان کی ٹیم بک کر دیا آل ٹیم کو آؤٹ کر دیا یار جی بلکل انڈیا کا بلکل ایک برینڈڈ بالنگ سپیل ہے ان کے پاس اور یہ ہم کہتے ہیں کہ انڈیا نے ٹیم کو خریدہ ہوا ہے یہ کیا یہ سارے بلکل ان کے پاس ایک بڑا اچھا بولنگ سپیل ہے ان کے پاس بیٹنگ ہی بہت اچھی ہے تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بلکل پاکستان کا یہ ہے پاکستان کسی میچ ان کو پتا نہیں ہے وہ کیا کریں گے کسی میچ میں وہ پانچ وکٹیں لے لیتا ہے کبھی وہ ان سے آؤٹ ہی نہیں ہوتے کبھی کیا کبھی وہ تین سو پینتالیس چیز کر رہا ہوتا کبھی ان سے کچھ نہیں ہوتا کبھی پاکستان تیرگر ٹیم کی بات کریں تو پاکستان تقریباً چار میچ کھیلے جس میں دو میں ان کی شکست ہوئی دو ہارگی اور دو جیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی چھوٹی ٹیموں سے جیتے ہیں بڑی ٹیموں سے ہارے ہیں وہ میچ انڈیا کی بات کریں تو چار انہوں نے میچ جیتے ہیں آج پانچ وکٹیں وہ سب کے سب میچ جی جی بلکل یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے پاکستان شرف چھوٹی ٹیموں کے خلاف پرفارم کرتا ہے بابر آزم دیکھ لیں ڈیڑھ سو کی ہے نیپال کے خلاف کی ہے اسٹریلیا بابر آزم باقی آپ بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں بابر آزم پانچ سکور دس سکور پندرہ سکور اس طرح اس کے ہر میچ میں بلکل اسی طرح ہے پاکستان کا یہی حال ہے بڑی ٹیموں کے خلاف ان سے پرفارم ہی نہیں ہوتا ان کا کام بس چھوٹی ٹیموں کے خلاف اب برات کولی کو لے لے وہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف کھیلنا ہی توہین سمجھتا ہے وہ کھیلتا ہی نہیں ہم کے ساتھ اور جب وہ پرفارم کرتا ہے تو بڑی ٹیموں کے خلاف کرتا ہے اور کیا کمال کا کرتا ہے پاکستان کو نمبر ون بولنگ کہتے تھے کیا نمبر ون بولنگ لگتی انڈیا کے سامنے بلکل بھی نہیں انڈیا کے اور کسی بھی بولنگ کے سامنے نہیں انڈیا تو بڑا برینڈ ہے باقی کسی کے سامنے بھی نہیں لگتی اور انڈیا کے وہ جسپریت بوم رہا ہے تو سارے بولرز کا کونفیڈنٹ لیول آئی ہو گیا باقی بھی سارے اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں بھی اس طرح بولنگ کریں اور وراد کولی دیکھیں بھی جب بھی ٹیم کو ضرورت پڑتی انڈیا کو تب بھی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اور جب بابر آزم پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے ایک بھی میچ میں سکور نہیں منایا جب پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے اگر روحی شرما کی بات کریں وہ بھی بہت اچھے پلیئر ہیں ان کا بھی ورلڈ کپ کے اندر یہ سب سے زیادہ انہیں ماری ہیں وہ پول شاڈ اتنی اچھی مارتیں ہیں لیکن پاکستان کو پتہ ہے کہ پول شاڈ اچھی مارتے لیکن بھی فیلٹر نہیں لے رہے وہاں پہ پہ پہلا میچ دیکھا ہے پاور پلی میں واہاں پہ چھکے ''enders'' لگے ا рассٹی ہے اور کوئی فیلٹر نہیں لیا انہوں نے واہاں پہ ایک اور بات پاکستان کا پاور پلی میں ابھی تک کوئی چھکا نہیں ہے حالانکہ ہر ٹیم میں کسی نے 10 مارے کسی نے 15 مارے پاور پلی میں پاکستان کا ابھی کو ٹائم سے گھر آنا چاہیے ایک مزید میچ کل کے ہاتھ دیکھے کوشش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ کچھ کیا نہیں سکتے ہم اگر ایک میچ ہار جاتا ہے پھر بھی اگر مگر پہ کہانی رہ جاتی ہے اگر دو میچز ہارتا ہے پھر وہ بلکل کلین آؤٹ ہو جائے گا کسی طرح بلکل ہاں تو فائنل میں کس ٹیم کو دیکھ رہے ہیں آپ فائنل میں میرا خیال میں ساؤت افریقہ اور انڈیا کا میچ ہوگا یہ فائنل ہوگا دونوں کا ٹاف ٹائم دونوں کا ٹاف ٹائم میں تھوڑا سا بیک کے بات پہ آؤں تو آپ کے سامنے تھا نیوزین اینڈ بھی ابھی تک جن کے ساتھ انڈیا کا آج میچ تھا وہ بھی کوئی میچ نے ابھی ورلڈ کپ کے اندر ہاری تھی تف ٹیم کے ساتھ مقابلہ تھا دونوں کا ٹاف لیکن انڈیا نے بولنگ کر دیر کر دیا تھوڑا سکور ہے تو انڈیا کر لے گا کر لے گا ہر طرح کا بیٹر موجود ہے ہمارے پاکستانی بھی ہمارا ایک انجڈ ہو جائے ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتا دوسرا کھلاڑی کون آئے گا اب شداب کی جگہ اسام امیر کو کھلایا اس نے پہلی انڈنگ میں وارنر کا کیچ چھوڑ دیا حالانکہ میچ چھوڑ دیا وہ کیچ نہیں تھا وہ میچ تھا کمال کر دیا کتنی اچھی بولنگ کی آپ نے دیکھا ہوگا سوری اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹیک ٹاک آپ سنائے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں جیسے کہ آپ کو پتا تھا آج انڈیا ورسیز نیوزی لینڈ میچ تھا انڈیا کی بولنگ آپ نے دیکھا محمد شامی نے پانچ وکٹر لی اور آل ٹیم کو بوک کر دیا کمال کی بولنگ بہت کمال کی بولنگ جس طرح سیکنڈ لاس دو اور ہے اس نے کے شامی نے تو اس نے کافی کلاس کی بولنگ کی ہے جس طرح ان کی بولنگ اچھی ہے اسے دو گناہ زیادہ ان کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ بہت انڈ تک ہو جاتی ہے ایک چھوٹی موٹی ٹیم تو ان کے سامنے تھی نہیں نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ جیسے بڑی ٹیم تھی ان کے سامنے لیکن بولنگ اٹیک ان کے آج دیکھیں آپ نے کتنی اچھی بولنگ کی سکور نہیں تنا بنانے دیا سکور جس طرح آپ نے دیکھنا انڈیا نے چار میچ سکیلے چاروں جیتے نیوزی لینڈ نے بھی سر ٹاپ پہ دونوں تو انڈیا یہی کوشش کرے گا وہ ٹاپ جو پوائنٹ ٹیبل اس پر ٹاپ پہ جائے اور کوشش کر گا اس کو ہر آنے کے لیے تو اس کی جو بیٹنگ لائن ان کے لئے ہوم گراؤنڈ پہ اتنا یہ سکور تو انہوں نے بہت کم ہے ان کے لئے کیونکہ انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا سارے جو چار میجن میں اس سے ہائی سکور چیز کی ہے نا تو ٹو سیونٹی تری ان کے لئے چیز کرنا مشکل نہیں ہے سیراج کی بات کریں تو سیراج کا کیا کہتے ہیں یار محمد شامی نے سوری محمد شامی کی بات کریں تو آج انہوں نے پانچ چکتے لئے یار محمد شامی نے کلاس کی بولنگ کے لاس دور جو اس نے کیے تو کلاس کی بولنگ کے ناز جو سکور تھا ان کا جو لاس ٹین ٹوور ان کے ہوئے تو اس میں انہوں نے بلکل سکور نہیں دیا بلکل ٹیم کو رکے رکھا آگے بڑھنا نہیں دیا تو ان کے لئے جو کارا مد ہوگی یہ سکور جو نا یہ انہوں نے جس طرح رکے رکھا تو ان کے لئے انڈیا کے لئے چیز کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان کی دیکھئے جو اپننگ پارٹنرشپ ہے ان کی وہ بھی انڈ تک چلتے تو نیوزیرن تب ہی جی سکتا ہے جب ان کی ویکٹ پہلے شروعات میں ان کو تھوڑا جٹکا دے پریشر ڈالے ان پر ویکٹ گر جائے تب ہی پھر شاید میچ انڈ تک جا سکے ورنہ انڈیا بہت جلدی چیز کر سکے انڈیا کی بات کریں انڈیا تو بیٹنگ میں بہت آگے تھا آپ کو پہلے کی پتہ آج بولنگ بولنگ میں بھی وہ بڑھتے جا رہے ہیں دن بہت دن ان کی بولنگ اچھی آج کے دس سے دس آؤٹ آل ٹیم بوک کر دی یہ دن کے نہیں دن بہتری دن کی دن بہتری تو یہ تو ان کے کلاس ہوم گراؤنڈ ہے تو ان کو پتہ ہے نا کس طرح بولنگ کرنے کس طرح ڈیو پڑھنے اس طرح انہوں نے غلط فیصلہ نہیں ہے پہلے بولنگ کی تو یہ فیصلہ ان کے لئے بہت کارا آمد ہوگی اور نہ وہ وہ چاہتی ہے کہ آج جو اینا اپنے اپنے سے بڑے ٹیم کو شکست دے اور پوائنٹ اپنا نام پر قرار رکھیں جیسے کیا کو بتا ہے چار میں تو انڈیا آر لیڈی جیتا تھا پانچوہ میچ ہے تو پانچوہ میچ بھی جیتا ہی نظر آرے بلکہ جیت چکا ہے اب بعد کے بقائے سب میچوں کی تو سب میچ ہی لگتا سارے کے سارے انڈیا جیتے گا وائٹ واش کر دے گا پر پریشر ہوگا آج میچ جیتنے کے لئے نیوزیلینڈ میں پریشر کر کے وہ مطلب اپنی رینکنگ پر برقرار رہے کیونکہ انڈیا نے جو نے چار میچ کھیلے اور چاہے اور جیتے جس طرح نیوزیلینڈ نے کیے تو دونوں کافی ٹپ ٹیمیں وہ بھی اپنا ہنڈر پرسل دے گی تو لیڈ سی ابھی ان پر دیکھتے کیا ہوتا ہے کون سی اپنی ایفیکٹ جیتے گی پاکستان کی بات کریں تو آپ کے سامنے ہیں چار میچ کھیلے دو میچ ہڑا دو میچ جیتا بیٹنگ بھی گندی بولنگ بھی گندی کیا معاملہ تھے کہ پاکستان کی کرکر ٹیم کی دن با دن پیچھے اور انڈیا ہمسائے ملک کی ٹیم دن با دن آ گئے تو انڈیا پاکستان کی جو ہے نا وہ تو کچھ انہوں کی فیصلہ کی وجہ سے کیونکہ جو پچھلہ مل ہوا ہے پرسو اکاون کا کل شاید تو انہوں نے جیس طرح پرسو ٹیس جیت کے پہلے بولنگ کا فیصلہ کر دیا تو ان کے وجہ سے ان کو توڑی بہت پریشر سکور بڑھنے لگا بولروں کو بہت زیادہ سکور پڑ گیا تو ان کو چیز کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا تو میرا نئی خیال کہ اگر ان کے لئے جو باقی ان کے پاس میچز دے تو ان کے لئے چار میچز تو جتنے ہوں گے آگے جاننے کے لئے نہیں تو پھر ان کے لئے بہت مشکل ہوگا پھر چانس پاکستان کے بہت کم میں تو انہوں نے ایفیکٹ نہیں نہیں جتنے ہم ان سے اسپیکٹ کر رہے تھے جتنے ہمیں امید دیتے پاکستانی قوم کو کہ ہماری ٹیم میں یہ ہوایت ادارہ ہے جو ہمیں خوشیہ دیئے اسی طرح ہے اسی طرح ہے اب آگے بابا رازگی پورے ورلڈ کپ میں پورے ورلڈ کپ کی اندر ان کی پرفارم ہی نہیں چلی وہ تدھر بیان دے رہے تھے ہم نے ورلڈ کپ لے گیا نا ہم نے گرونڈ میں جا کے بتائیں گے یہ گرونڈ بتا ہے ابھی پانچ آر پانچ میچ باقی ہیں ابھی ایک میچ آر گیا تو باہر بلکل ابھی بھی جو ٹیموں کے ساتھ میچے سے وہ بھی کافی ٹاپ بغانستان ہے ساؤت افریقہ اپنے دیکھے کل انہوں نے فور ہنڈرڈ سکور بنایا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان واپس میں تو کہتا ہے کہ نوازشریف کے ساتھ کل ایک ساتھ آجائے دونوں کے استقبال ایک ساتھ کر لیتے کیا ان کے ساتھ لیکن بیس ان کے ساتھ ہے اللہ ان کو آگے مطلب لے ضربارن بیس تو کوئی دنگے اپنے کوم کی دوائے ان کے ساتھ فائنل میں آپ کی سٹائم کو دیکھ رہے ہیں آنڈیا تو میں دیکھ ہی رہا ہوں تو اس کے ساتھ کس کو دیکھ رہے ہیں فائنل کے ساتھ ساؤت افریقہ ساؤت upgrade دونوں ٹیمے ٹاف ٹائم دیتے کونکہ جس طرح انڈیا لگا تار جیت پی جیت رہی ہے اس طرح ساؤت افریقہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ فائنل تک جا سکتی ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کی بات کریں تو سب سے فیور کون سا ہے انڈین پلئیر پلئیر تو میرا ویرات کولی ویرات کولی اس کا کلاس ہے جس طرح سکور رویت شرم آمی ہے جس طرح اس نے ٹاپ پہ وہ سکور پورے ٹرنمنٹ کا اس کا ٹاپ سکور ہے دیکھ لیں ویسے اب انڈیا آگے سے آگے نکلتا جا رہا ہے سر یہ کرکٹ پہ ہو رہا ہے جی جی بلکل کرکٹ پہ ہو رہا ہے ویسے آئے تھوڑی سی نہ غیرت کرنے چاہیے آپ کے ٹیم کے جو ہے نا وہ ایک سو پچاس والی سپیڈ کرنے والا حریس روف اور شہین افریدی کو ان کو آئی ڈوب مرنے کا مقام ہے بے غیرتوں بے شرموں کمینیوں دیکھو آئی محمد شامی نے پانچ وکٹر لے لی ہیں سمجھے یہ کہتے ہیں ہم انڈیا سے آگے ہم محمد شامی تو ہمارے آگے کچھ نہیں ہے اور بے غیرت محمد شامی نے پانچ وکٹر لے گا چلا گیا بوڑے مروت اسے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے بے کار ٹیم پانچ وکٹر لے گا شامی انڈیا ٹھوک رہا فول ٹھوکے گا تو لے کے جائے گا کپ بس صحیح کیا رہے جس ہمارے ایکسپیکٹیشن تھی وہ اس طرح ہمارے امید پوری نئے اتری پاکستانی ٹیم تو آگے دعای کر سکتے کہ ان کو وزید کامیابی دے اور آگے کم جا سکتے شک نہیں ہے آج اس طرح سے شامی کو یہ کھلا نہیں رہے تھے لیکن اب جیسے وہ آیا اس نے کمبیک کی ہے اور یہی چیز ہوتی ہے کہ جب بندہ باہر بیٹھا ہو نا وہ موقع ڈونڈ رہا ہوتا ہے کہ یار ایک دفعہ یہ مجھے لے کے جائیں میچ میں پھر آگر میں پرفارم کر جاؤں گا میں ان کو بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں تو پرفارم جب بندہ کر جاتا ہے تو یار اس کو ڈبل حوصلہ ملتا ہے اور آج وہ شامی کے ساتھ ہوئے ہیں اس نے پانچ آؤٹ کیوں بڑی بات ہے بھائی نیوزی لینڈ جس طرح سے اس کے دو خلاڑی رک گئے تھے نا جب دو آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد جب ان کے پارٹرشپ چلی ہے ایسا لگ رہا تھا یہ ساڑھے تین سو چار سو تک جائیں گے لیکن اس کے بعد جیسے محمد شامی نے آکے بولنگ کی تو یا کمال کی بولنگ ہے بھائی پانچ وقتیں وہ لئی ہیں تو اتنا بڑا ٹوٹل نے اس کٹنے دیا آج ان کا بولنگ اٹیک بہت اچھا رہا ہے اتنا اتنی بڑی ٹیم تھی کوئی فغانستان کی ٹیم نہیں تھی بنگلہ دیش کی نہیں تھی نیوزی لینڈ جیسی ٹیم تھی بہت اندر بولنگ اچھی کی ہے اور بولنگ اٹیک اچھے کی اتنا سکور نہیں مار پائی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھو دونوں ٹیم ہونے ابھی چار چار میچ ون کی ہیں کوئی بھی ورلڈ کپ کا میچ نہیں ہارے تو بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بہت بڑا میچ اور بہت تگڑا میچ ہے اور ٹکر کا میچ جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے تو ہاں میں نے آپ کو بتایا کہ آج انہوں نے جو شامی کو موقع دیئے شامی کے لیے بھی آئیے اس کو بھی حوصلہ ملا کہ اس سے باہر بٹھایا ہوا تھا لیکن آپ جیسے وہ آیا اس نے پرفارم کیا اور بہت زبدست بہت زبدست اس نے بولنگ کی حالانکہ میں نے آپ کو پہلے بھی ملکانکہ ایسا لگ رہا تھا اگر وہ آگے پارٹنشف اس کے نا ٹوٹتے ہی نا تو بھائی آپ کو یہ انڈیا کو چاٹھ سو پڑ جانا تھا اس کو محمد شامی نے کمال گیا محمد شامی نے کمال گیا اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں آپ کلدیو یادیو کے ساتھ کیا ہوا اس کا تھوڑے رن پڑے ہیں اچھا خاصا انہوں نے دویا ہے اس کے بعد جو جدے جا اس سے بھی اچھے سکور پڑے ہیں شامی نے کمال کر دیا بولنگ کی بات کریں تو آر ٹیم بک بھی کر دیا یہ بھی بہت حیران کو لیے ساری کے ساری ٹیم آؤٹ کر دیا آگے بات کریں ان کی بولنگ کی تو بولنگ اب میں کہتا ہوں نمبر ون ان کی بولنگ ہو گئی تو اس میں یار اس میں کوئی شک ہے دیکھو ہمارا جو میڈیا ہم صرف میڈیا میں رہ گئے ہیں کہ دنیا کی نمبر ون بولنگ ہماری ہے صرف میڈیا میں اور ہمارا میڈیا کیا دکھاتا ہے کہ انہوں نے پیسے سٹ دے جاؤ روٹی پان دے جاؤ ان سے جو کچھ مرضی کلواتے جاؤ ٹھیک ہے تو وہ ہے جو آپ کو گراؤنڈ کے اندر نظر آتا ہے تو آپ کی ٹیم کہاں پہ کھڑی ہے آپ کو بھی بتا مجھے بھی بتا آپ کی بولنگ لین کے ساتھ کیا ہوتا ہے چاچا روور میں آپ کو پچاس سارٹھ سکور پڑتا ہے تو یہ چیزیں تو نہیں ہوتی نا آپ دیکھیں ایشیا کب سے لے کے ابھی ورلڈ کپ تک انڈیا نے جتنا پرفارم کیا جتنے میچ کھیلے ہیں ایک ایک میچ اٹھا کے دیکھ لو چاہے انہوں نے جو نیا بیٹسمن کھلایا اس نے ففٹی سینچری کی انہوں نے نیا بولر کھلایا اس نے چار پانچ